جو شخص اپنے خلوصی قسمیں کھائے، اس پر کبھی اعتبار نہ کرو اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے اس سے نفس میں آجزی پروان چڑھتی ہے اور اس سے تکبر کمزور ہوتا ہے سبر والے کانوں سے سنو، ہم درد آنکھوں سے دیکھو اور محبت والی زبان سے بولو سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریہ کا نہیں کسی سے اتنی ہی محبت کریں جتنی وہ آپ سے کرتا ہے بے حساب محبت، ذینی دباؤ کا بائیس بنتی ہے اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ دنیا واروں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے جس چیز کی طرق ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ پھر چاہے وہ علم ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آئے گی اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے زندگی میں دو چیزیں سیکھیں اپنوں میں خوش رہنا اور رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا یقین مانے بہت خوش رہیں گے جو تم سے حسد کرتے ہیں دراصل وہ تمہیں خود سے بہتر مانتی ہیں ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو روشنی میں تو کانچ بھی چمکدار لگتا ہے جو خدا کے سامنے جھک جاتا ہے وہ کسی کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے ناکامی کا مو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے لیے اللہ کے حصولوں کو توڑ دیتے ہیں دنیا کا کوئی بھی شخص جاہل نہیں ہوتا ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے وہ آپ کو یاد کر کے روئے گا بس یہ کام کرو آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو وہ بات کرے تو اگنور کرو اس کی طرف متوجہ نہ ہو موسیقی